نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد حلال جانور کے اندر سات چیزیں مکروہ ہیں مصنف عبد الرزاق اور سنن القبرہ للبہقی میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی سات چیزوں کو مکروہ فرمایا نا پسند فرمایا ان میں سب سے پہلے دم مصفو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ خون حرام ہے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ دم مصفو یعنی خون حرام ہے دوسرے نمبر پر ہے پیشاب کی جگہ جانور کی پیشاب کی جگہ اس کو کھانا یہ مکروہ ہے تیسرے نمبر پر ہے خسیتین یعنی جس کو کپورے کہتے ہیں تو لوگ اس کو بڑے شوق سکھاتے ہیں یہ بھی مکروہ تحریمی ہے چوتھے نمبر پر ہے پاخانا کی جگہ یہ بھی مکروہ ہے پاخانا کی جگہ کیوں نہ پسندیدہ ہے یہ آپ بہترین جانتے ہیں اور پانچوے نمبر پر ہے غدود غدود کہتے ہیں گلٹی کو وہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ یہ جانور کی کسی بھی جگہ پر یہ نکل سکتا ہے جانور کے گوشت پر یا ہڈی پر ایک دانا نکل سکتا ہے تو جب جانور آپ زبا کر لیں تو اس غدود کو بھی آپ نے پھینک دینا ہے اس کو استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے اور چھٹے نمبر پر ہے مسانہ مسانہ یہ پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے جہاں پر پیشاب جمع ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کرنا یہ مکروہ ہے جانور کے یہ مسانہ یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے اور ساتھوے نمبر پر ہے پتہ یہ جانور کی سات اشیاں ہیں ان کو استعمال کرنا مکروہ ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ہوتا ہے